ویلکم ٹو مائی چینل کیونکہ جو نورمل اگر کوئی پرسن ہے تو یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے آتے ہی مائنڈ الگ ہی طریقے سے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے آفیسز میں ہاؤسپیٹلز میں جہاں لوگوں کا گیترنگ ہوتی ہے وہاں آپ کو انٹیریئر میں بھی گرینری دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ کا پرسپیکٹیب ایک دم چینج ہو جاتا ہے وہ ہمیں تھوٹس ہمارے بننے ایک دم چینج ہو جاتے ہیں مائنڈ میں کالمنیس آتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہیومن بوڈی ایک مشین ہے اگر ہمیں اس سے اچھے سے ورک لینا ہے کوئی بیماری نہیں پاننی ہے تو ہمیں اب اس کو ایک ہیلنگ پار دینی ہوگی تاکہ وہ ہر بیماری ہر ہمیں مصیبت سے بچا کے رکھے میرا ماننا ہے کیونکہ میں بھی اتنا وہ نہیں ہے میں بہت ہی اپنے آپ کو یہ مانوں کہ میں بدلاؤ یا کوئی چینج کسی میں کر دوں کچھ نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کے سمجھ کے اگر کسی کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے نہیں اچھی لگتی ہے وہ بلکل بھی نہیں کرتا ہے تو یہ تو سامنے والے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میرا مین موٹیو یہ رہتا ہے کیونکہ یہ چیزیں تو دل میں اتری ہوئی ہیں میرے تو میں تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے شیئرنگ سے بھی لوگوں کو اچھا کیونکہ یہ یوٹیوب کافی اچھا کہوں گی میں پاتھ ہے جس سے آپ اپنی اچھی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں چار لوگ دیکھیں گے تو ان کے دماغ میں بھی اٹلیسٹ آتا ہے کبھی نہ کبھی وہ کریں گے ضرور تو جیسا کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کریلے کی سیڈلنگ کی تھی اور یہ اچھی چل رہی ہے اور میں نے ادھر ٹماٹر وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں سب چیز بکٹس میں ایون پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹا ہے یہ اس میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ ہی چیز چاہی ہے میں تب ہی گارٹننگ کروں ہی نہیں مجھے یہ سب چیزیں گھر پر ہی آرینج ہو گئی کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے جریئے ملتے چلے جاتے ہیں اور جب اسے بے من کوئی کام کرتا ہے تو وہ جو جریئے اس کے سامنے پڑے بھی ہوئے ہوتے ہیں اسے وہ بھی دکھائیں نہیں دیتے تو کیونکہ میرا من تھا اور مجھے پتا تھا ان چیزوں کے لیے سپیس زیادہ چاہیے تو مجھے بڑی بڑی یہ بکٹس پڑی ہوئی تھی تو میں نے انہی میں ہی ڈال لیا مٹی اور اپنا لگانا شروع کر دیا تو ہو گیا اور اچھا خاصا میرے خیال سے یہ فروٹس بھی دے ہی دے گا ادھر آپ ٹاماتر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرے تھوٹس اچھے لگے ہیں یا ان میں کچھ بھی آپ کو گلت لگا ہے تو بتائیے گا ضرور نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی